بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ای ہوب آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں چھٹ پٹ آلو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کچھ کرنے کا یا کچھ پکانے کا تو یہ انسٹنٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں اس کے لئے میں نے لئے ہیں ٹو لارڈ پوٹیٹوز ٹو میڈیم بھی لے سکتے ہیں ایک سمال انین لیا ہے انین بہت زیادہ نہیں ڈالنے آپ نے ٹو برین چلیز لی ہیں میں نے اور تھوڑا سا زیرہ لیا ہے آلو جو ہے وہ آپ کے اتنے باریک ہونے چاہیے کہ یہ بہت جلدی سے گل جائیں چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے آلو ڈالے ہیں اور اب میں آئل ایڈ کرنے لگے ہوں آئل بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنا بلکل ہلکا سا ایڈ کرنا ہے جو بس نیچے نہ لگے آلو آپ کے اور اس کے بعد ہم جتنے بھی سارے انگریڈینٹس تھے ہمارے باقی وہ سب ہم نے اکٹھے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے پیاز مچھیں اور زیرہ ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ مسالے ایڈ کرتے ہیں سالٹ اپنے حساب سے آپ ایڈ کریے گا میں نے بھی آدھا چمچ لیا تھا ہاف ٹی سپون ریڈ چلی ون ٹی سپون ہلدی ٹارمریک پاوڈر ون ٹی سپون یہ دے جی ون ٹی سپون خرینڈر پاوڈر سوخہ دھنیا اور اینڈ پہ جی ون ٹی سپون کیومن پاوڈر زیرہ پاوڈر ٹھیک ہے جی ان سب کو ایڈ کر کے ہم نے اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اتنے اچھے طریقے سے آپ مکس کر رہے ہیں کہ سارے مثالے آلو کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو جائیں مکس چلیجئے دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے اور تب تک جو ہے وہ آپ اس میں ایک یا دو دفع اس کو صرف ہلانے کے لیے آپ اس کا لیڈ اٹھا سکتے ہیں اس کو کھول سکتے ہیں اور ملتے ہیں جی دس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آلو گلے ہیں یا نہیں گلے تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں میں تاکہ چیک کروں اچھے سے یہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں باری کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے گل جائیں اب اس کے اوپر میں ہلکا سا دھنیا اٹھ کروں گی اور گرم مسالہ اٹھ کروں گی تقریباً ون ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑا سا دھنیا میں ون ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کر رہی ہوں چلیے جی یہ ہمارے آلو جھٹ پٹ آلو تیار ہیں الحمدللہ اس کو آپ لوگ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ فروزن پراتہ ہیں ویڈ پراتہ فروزن اس کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا اور چائے کے ساتھ تینکیو سو مچ فور ووچنگ سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ حافظ